بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترکی شام اور جارڈن بدترین زلزلہ یہاں پر آیا ہے اور اس وقت تک جو اطلاعات آئی ہیں تقریباً سات سو سے آٹھ سو لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور سترہ سو کے قریب بیلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں ترکی کے اندر اور دیگر جگہوں پر دس شہروں میں ترکی کے اندر یہ اتنی بڑی تباہی آئی ہے کہ آپ ہائیوے کی اس سڑک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زلزلے کی شدت کیا تھی یا آٹھ کی شدت سے یہ زلزلہ آتا ہے اور جارڈن سیریہ یعنی شام اردن اور ترکی یہ نشانہ بنتے ہیں لیکن حیران کم طور پر اس وقت ترکی نے جو امجنسی وہاں پر نافذ کیا انہوں نے ساری دنیا کو کہا ہے کہ ہماری مدد کرے زائد سی بات ہے جس کسی بھی ملک کے اندر دس شہر سترہ سو بیلڈنگ تباہ ہو جائے لوگ مرجہ نظام درم برم ہو جاتا ہے کئی سال ان کو لگیں گے یہ انفرسٹرکچر قائم کرتے ایون کہ وہ جو ملبہ ہے اس کو سمیڑتے ہی نہ جانے پورے ترکی کا نظام درم برم ہو جاتا ہے آپ اس کو مینیش نہیں کر پاتے اور وہاں پر انہوں نے ہنگامی بیس کے اوپر سب سے بڑی وہاں پر امجنسی نافذ کر دی ہے اور انٹرنیشن تمام کمیونٹی کو کہا ہے کہ آ کر ہماری مدد کریں یہ زلزلہ اتنا شدت سے بھرا تھا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ شام جس کی گولان ہائٹس اور یہ وہ اس کی پہاڑیاں اس کی سریں جاگر لگتی ہیں اسرائیل سے اور جارڈن کی سریں جاگر لگتی ہیں اسرائیل سے لیکن یہ تین ممالک بری طرح برباد ہوتے ہیں اور اسرائیل کے امیرے ایک اینٹ بھی نہیں گرتی اور سب سے بڑی بات ہے جی وہاں پر صرف اتنا کہا گیا کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے آپ سوچئے اتنی بڑی تعداد کے اندر بدترین صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ تین ملکوں میں اتنی تباہی ہے اتنی تباہی ہے کہ نظام درم برم ہو گیا ہے اور بلڈنگیں کلاپس ہو گئی ہیں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے ہائی ویس کی جو خاص اور پر اہم درین روڈز ہوتی ہیں وہ بیڑا گھرک ہو گیا پھٹ گئی ہیں ساری پوری طرح تباہ و برباد ہو گیا ان کا نظام انفرسٹرکچر لیکن ساتھ ہی ایک ملک لگتا ہے جہاں اتنی بڑی تباہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک ملک لگتا ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے یہ ایک کجیب و گریب سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا کہ آیا یہ کوئی تجربہ کیا گیا تھا یہ کیا صورت حالتی آپ اندازہ کیجئے تقریباً پانچ دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے ترکی میں جو آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ چیزیں کہاں پرتی ہیں ان کو کیسے پتا تھا یہ سب ہونے والا ہے جرمنی، نیادر لینڈ اور برطانیہ انہوں نے ترکی میں اپنے کانسلیٹ شٹ ڈاؤن کر دیئے بند کر دیئے اور یہ کہا کہ یہاں پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہونے والا ہے جس کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اب آپ سوچئے ذرا ان کے بند کرنے کے چار دن کے بعد ترکی میں ایسا زلزلہ آتا ہے جو آج تک شاید ترکی کی تاریخ میں اتنا خطرناک زلزلہ نہیں آیا کہ دس کے دس شہر تباہ و برباد ہو گئے سترہ سو کے قریب بیلڈنگز کو نقصان پہنچا ہے یعنی وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں بیلڈنگز وہاں پر لوگ ملبے تلے ہیں کسی کی زندگی بچے گی نہیں بچے گی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ترین سوال ہے میں ان کو کیسے پتا تھا کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے اب ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں وہ کہہ سکتا کہ بہت قدرتی آفات آنے والی کو زلزلہ آنے والا ہے جو ہمیں پتا ہے سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ مین میڈ تھا کیا یہ کوئی ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا یہ ایکسپیرمنٹ سے بڑھ کر کوئی معاملہ ہے دیکھیں پاکستان کے پر جب زلزلہ آیا تھا تو پاکستان میں زلزلہ آنے کے بعد بھی صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ امدادی سرگرمیوں کے نام کے اوپر اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر پاکستان میں جن جن سائنٹسٹ نے اس پر بات کی ان کو پاگل قرار دے دیا گیا بلیک وارٹرز کے لوگ یہاں بر گھس آئے امدادی سرگرمیوں کے نام کے اوپر اور اس کے بعد سے پاکستان جس جنگ میں کودا آج تک ہم اس جنگ سے نہیں نکل پائے یہ بات سمجھئے ذرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی کا یہ سارا معاملہ تھا ان کنٹریز کو کیسے بدا تھا کہ یہاں پر کچھ ہونے والا انہوں نے نام تو دشنگردی کا لیا دیکھیں اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ترکی کسی پر الزام نہیں لگا سکتا یہ وہ معاملہ تھا جس پر آپ کو تحقیق کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے ابھی ترکی کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے امداد جائیں پوری دنیا کے اندر سے امداد جائیں اور خالی امداد نہیں ان کا انفرسٹرکچر اتنی بری طرح تباہ ہے کہ ان کو نجانک کتنے عرب ڈالرز کا لاز ہوا ہے دیکھیں ایسے صورتحال کے اندر آپ کی ساری کی ساری ایکانومی تتر وطر ہو جاتی ہے آپ کا پورے کا پورا بجٹ کنڈیوم ہو جاتا ہے اب آپ سوچئے ذرا وہاں پر سردی پڑھ رہی ہے اتنے زیادہ عجیب و غریب معاملہ ہے سردی جب ہوتی ہے بروباری ہو رہی ہوتی ہے تو ویسے ہی آپ کی جو اندازی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس سست ہو جاتی ہیں سلو ہو جاتی ہیں اب یہاں جو عجیب و غریب معاملہ یہ ہے یہ بچھلے کافی عرصے سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کسی ملک کے امبر آپ ذرا اندازہ کیجئے کبھی گرمی بڑھ رہی ہے پاکستان کے مر سے لعب آنا شروع ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں فروری کے مہینے سے گرمی بڑھنا شروع ہو گئی ہے جو کبھی جا کر مارچ کے اند پر شروع ہوتی تھی یا اپریل کے اندر اب وہ کہہ رہے ہیں مکمہ مصمیات والے پاکستان کے حوالے سے کہ تھی یہاں پر فروری میں گرمی شدید پڑے گی پھر پنتالیس ڈگری تک ٹیمپریچر سلا جائے گا یعنی چاہے وہ مارچ میں چلا جائے گی آپ نے کبھی زندگی میں ایسا سنا ہے یہ تو بہار کے موسم ہوا کرتے ہیں یعنی فروری میں پاکستان میں یا دیگر جگہ پر یہ تو بہار کے موسم ہوتے ہیں لیکن یہ الیمنیٹ ہوتے جا رہے ہیں آ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی تین ممالک آپ کی سردیں لگتی ہیں اتنا خطرناک وہاں پر زلزلہ آتا ہے تو کسی دوسرے ملک امبر بھی ہے لیکن یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ وہاں پر ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹتا اور باقی جگہ پر سارا نظام تہسلس ہو کے رہ جاتا ہے دنیا کے امبر موسم بدل رہے ہیں دنیا کے امبر گلیشز پگل رہے ہیں پوری دنیا کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے بھگتا باکستان کو پڑھتا ہے اور ہمارے یہاں پر سلاب آ جاتا ہے اور جو سلاب آیا ہے اس کے سرات آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ہماری ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی ہے ہماری وہ زمین پوری طرح بنجر ہو گئی ہے کہ ہارٹ ٹیکنالوجی ہو یا کچھ ہو ماضی میں اس پر بہت زیادہ بیعث ہو چکی ہے لیکن آج تک کوئی اس کا سلوشن کوئی چیز نہیں نکل پائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دنیا کے کسی بھی ملک اب تباہ کرنا ہوتا آپ کو جنگ کی ضرورت نہیں پڑھتی آپ سمبل سا کام یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر گلیشئرز ہیں تو وہاں پر آپ ایسا انوارمنٹ کریئٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد پورے کے پورے ملک کے اندر سلاب آ جائے یا کوئی صورتحال ہو اور اس پر کوئی تحقیقاتی ریپورٹ سامنے لائے نہیں سکتا جب پاکستان میں ایسے صورتحال پیدا ہوئی تھی تو اس کے بعد صرف ایک ڈاکٹر آگیا ہے تھے انہوں نے آ کر ایک سائنٹیز ڈاکٹر عطاور احمان نے اس پر بات کی تھی اور آپ دیکھ لیجئے ان کا کتنا مزاق اڑایا گیا ان کو پاگل قرار دیا گیا کہ تم نے یہ کیوں کہا یہ کیوں کہا اس کے بعد میڈیا سے ان کو ہٹا دیا گیا فیلحال اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ ترکی کو ڈیفنیٹلی بات ہے کہ بہت سخت ضرورت ہے کچھ عرصے کے بعد ترکی کے اندر الیکشن ہونے والا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اب ایسی صورتحال میں وہ لوگوں کی کیا مدد کر پائیں گے دنیا میں کہیں بھی ایسا کے معاملہ ہو آپ دیکھیں کوئی منیج کر ہی نہیں سکتا آپ کے دس کے دس شہر ان میں کئی سو بیلڈنگز انفرسٹرکچر وہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے اور یہ اب سے نہیں ہے آپ غور کیجئے کہ ترکی میں کافی سالوں سے کام ہوتا آ رہا ہے زلزلے آ رہے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں سمجھ آتی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں تمام کی تمام برائیاں تمام کی تمام چیزیں انہی ممالک میں کیوں آتی ہیں جو اسرائل کے قریب ترین ہوتے ہیں ان کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے دیکھیں کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہے اللہ کبھی بھی نہ کرے کسی معصوم کی جان جائے اسلام اس کو ڈسکریش کرتا ہے ہمیں اس کو کسی صورت سپورٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن سوال اگزسٹ کرتے ہیں آج تک بھی کیا ایسی صورت حال بھی کل کو پیدا ہو سکتی ہے کہ کوئی زلزلہ آ جاتا ہے اور مزید اقصہ کا معاملہ ہے کہ وہاں پر پتا چلے کہ یہ تو دیکھیں نا زلزلہ آ گیا تو اس کی بلڈنگ گر گئی یا اس کا سارا انفرسٹرکچر گر گیا یا کوئی ایسی صورت حال پیش آئی اگر آج تمام چیزوں پر یہ تمام چیزیں چپ رہتے ہیں کل کو اگر ایسی صورت حال پیش آ جاتی ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا یہ وہ سوالات ہیں جن کا آج تک جواب نہیں ملے گا کیونکہ ایک دفعہ آپ نے وہ چیزیں لڑائی لڑکے یا تباہ کرنا وہ ختم ہو گئے اس طرح کی نیچرل چیزوں کو آپ نام دے دیں اور اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تو وہ جو گرنا تھا وہ گر گیا اب آگے موف کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں